جی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں ناظرین آج ہم بات کرنا چاہیں گے حبیبہ باد کی سیاست پر حبیبہ باد میں اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان تحریک انصاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کاف لیگ ہے ان ساری جماعتوں میں سے اس وقت حبیبہ باد میں صرف دو بڑی جماعتیں ہیں جن کا ووڈ بیک زیادہ ہے اور تیسری اٹھ رہی ہے جو بڑی دو جماعتیں ہیں ان میں سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف ہے جو ابھی نئی جماعت اٹھ رہی ہے اور جس میں نوجوانوں کی تعداد بڑی ہی تیزی سے بڑی ہے وہ ہے پاکستان تحریک لبیک ان تینوں جماعتوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت نوجوانوں کی عزت وقار اور ویلیو کیا ہے جیسا کہ آپ کو اگزیمپل دیتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ پرانی پارٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بعد میں پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ انٹر ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف نوجوانوں نے اچھا ریسپونس دیا بہت اچھے طریقے سے نوجوان پاکستان تحریک انصاف میں گئے پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی گئے لیکن ایسا کیا ہوا کہ جو اس وقت نوجوان جو ہے ان دونوں پارٹیوں سے کنارہ کر کے پاکستان تحریک لبیک کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مارکیٹ میں پبلک پیلس پہ نوجوانوں سے جب ملتے ہیں تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ تحریک لبیک کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو ریسپونس ملا ہے نوجوانوں کا وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون مقامی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں بہت سارے کام کیے ہیں اور بہت ساری محنت بھی کیے ہیں چڑکیں نالییں سولنگ اس طرح کے کام بہت زیادہ کیے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ بھی اس وقت ایک برادری عظم تھا اور کچھ کہہ لیں کہ بھی نون لیگ کو پسند بھی کیا جاتا تھا لوگ ووٹر سپورٹر بھی بہت زیادہ تھے بزرگ لوگ ووٹر سپورٹر زیادہ تھے نوجوان اس وقت اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے زیادہ آج دوہزار بائیس میں ہے اس وقت جتنا کام کیا گیا اس کو لوگ سنتے تھے اور اس پہ ووٹ دے دیتے تھے بھلے کسی کے گھر کا کام ہوا ہے نہیں ہوا کسی کے نالی سولنگ ہوا ہے نہیں ہوا لیکن جو جماعت پاپولر ہوتی تھی اس کو ووٹ دے دیتے تھے نام پہ مطلب ایک تو پارٹی ٹکٹ کو ووٹ ملتا تھا اور ایک پارٹی کے جو ٹکٹ جس کے پاس ہوتا تھا اس کا کچھ اپنا ساتھی ووٹ ہوتا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ ان کو ووٹ ملتا تھا اسی طریقے سے جب وقت گزرا ہے اور دو ہزار بائیس آیا ہے تو اس دو ہزار بائیس میں کیا چینج آیا ہے وہ یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس نے نوجوانوں کی طرف بلکل بھی فوکس نہیں کیا جس میں چاہے وہ آپ پارٹی کے جو ہے یوتھ ونگ لے لیں چاہے آپ پارٹی کی دوسری تنظیمیں لے لیں سب ڈیڈ سب غیر فعال ہیں اس میں آپ معذرت کے ساتھ مقامی قیادت نے اس پہ جو باڈی کے صدور جنرل سیکٹری وہ تو لگا دیئے ہیں وہ تو انہوں نے نامینٹ کر دیئے ہیں کیے ہوئے بھی ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے بلکہ کئی سال گزر گئے ہیں لیکن کارکردگی ان کی صفر ہے کہیں پہ کوئی نوجوانوں کی آپ کو میٹنگ نہیں نظر آئے گی ہاں کوئی کسی کی کھانا ہو کسی کی کوئی دعوت ہو اس میں بلا کر اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ نوجوانوں کی میٹنگ ہے یا یوتھ ونگ کی میٹنگ ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی کیادت کی میٹنگ ہے حالانکہ وہ میٹنگ نہیں ہوتی وہ کچھ اور ہوتا ہے جس میں اس کو میٹنگ کا رنگ دے دیا جاتا ہے اور نوجوان اس سے بڑے مایوس ہیں کہ نوجوانوں کو جب پیچھے بیک اپ نہیں ملے گا جب ان کو کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ نہیں ان کو کوئی سنے گا اور نوجوانوں کو جو ہے کوئی پارٹی میں یوتھ ونگ میں ان کی عزت رسپیکٹ نہیں ہوگی ان کو کسی مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا تو زہری بات ہے آج کا نوجوان سمجھدار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں مجھ سے بھی کوئی سوال کرے مجھے بھی کوئی عزت دے تاکہ میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں تو پاکستان مسلم لیگ نون حبیباباد نوجوانوں کی طرف صفر یہاں پہ کوئی ان کو عزت ویلیو نہیں ہے دوسری بات یہاں پہ فوٹو سیشن کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو تصویریں اتری ہیں اور چڑھا دی سوشل میڈیا پہ لیکن سوشل میڈیا ٹیم زیرو کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ابھی کسی ہم نے لیڈر کی یا کسی بھی پارٹی کی تصویریں اٹھائی کٹنگ کی اس کی ڈوپلیکیٹ کی اور ڈوپلیکیٹ اس کو بنایا اور پوسٹ کر دیا بلکل یہ تو اس کی وجہ سے بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو افیشلی طور پر جو نوجوان جو ورگ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف یا پارٹی سے محبت کی وجہ سے ان کو بلکل بھی بلکل بھی پوچھانی جاتا ہے ان کو اگنور کیا جاتا ہے ان کو کوئی رسپیکٹ ان کی کوئی عزت نہیں ہے یہاں پہ خاص طور پر لوکلی طور پہ کہے ہاں جو قیادت ہے جیسا کہ ایم این اے ایم پی اے یا ڈسٹک لیول پہ جو صدر صاحب ہیں ان کو بہت اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے لیکن جس کا ریزلٹ آنے والے وقت میں وہ دیکھیں گے ان کو یہ فیس کرنا پڑے گا کیونکہ جن لوگوں کے جھوٹی اور منافقت والی باتوں پہ وہ یقین کر کے ورک کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں وہ یہ چیز کو دیکھیں گے کہ بھی یہاں پہ ان کو نوجوانوں کی طرف سے کیسا ریسپونس آتا ہے بہرحال ابھی ٹائم ہے اس پہ ان کو چینج کر لینا چاہیے دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو گئی یا دوسری جتنی بھی پارٹیاں تھیں ان کے جو نوجوان تھے جنہوں نے ابھی بھوٹ نہیں پچھلے کسی بھی الیکشن میں کاسٹ کیا یا انہوں نے نہیں حصہ لیا تو کیا انہوں نے وہ لوگ نوجوان جن کا شناختی کارڑا بھی بنا تھا اور انہوں نے ابھی عمل میں حصہ لینا تھا الیکشن میں 2018 میں جس نے حصہ لیا اور یا جس نے 2023 میں حصہ لینا ہے الیکشن میں تو ان نوجوانوں نے اسی لیے پاکستان تحریک و انصاف کو چوز کیا کہ وہاں پہ ایک ان کو اچھا رسپونس نظر آیا کہ نوجوان وہاں پہ جا رہے ہیں تعلیم یافتہ ٹوٹل ایک ریسپیکٹیبل ایریا نظر آیا ان کو وہاں پہ چلے گئے لیکن جیسے جیسے وہ وقت گزرتا گیا تو وہاں پہ بھی ان کی نوجوانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ نوجوانوں کی تنظیمیں ضرور بنی ہیں کمیٹیاں ضرور بنی ہوئی ہیں یہاں پہ دھڑے بنا دیئے گئے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص ناراض ہوتا ہے پارٹی سے اس کا ایک اعلیٰ گروپ بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ پارٹی کے اندر رہے باہر نہ جائے تو اس میں نوجوانوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو پارٹی کے لیے جلسے جلوسوں میں لے جایا جاتا ہے اس کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے کہیں پہ کوئی میٹنگ مطلب کوئی کارنر میٹنگ ہو یا کچھ جلسہ ہوگی رہا وہاں پہ لے جاتے ہیں لیکن جب آتا ہے کام کا ٹائم جب آتا ہے اب لائز کرنے کا ٹائم مطلب جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی نوجوان کو جاپ کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں ابھی تک کوئی نوجوان جاپ نہیں لگا ان چار سالوں میں جو میں نے ان چار سالوں میں دیکھا ہے اور شاید لگا بھی ہو لیکن ہمیں نہیں پتا بیرل اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا کوئی کام تو نہیں ہے آپ کی کوئی گلی محلے میں کوئی کام ہے کوئی مجبور ہے کوئی پرابلم میں ہے کچھ بھی نہیں کسی سے کوئی مشاورت کا عمل نہیں کیا جاتا وہ بھی کہاں سے مشاورت ہوتی ہے ہم نہیں جانتے لیکن یہاں پہ نوجوان سے مشاورت نہیں ہوتی نوجوانوں کے گھیلے ہیں ہمارے پاس پروف کے ساتھ ہم اس کو بھی اونیر کر سکتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لا سکتے ہیں تو ان کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن یہاں پہ بھی جو اعلیٰ قیادت ہے جو ایم ایم پی ہے وہ ان کو بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ سب اچھا ہے بہت گود ہے اور بہت زبردست ہے تو جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے تو اب کیا ہوا ہے کہ اب ان دونوں جماعتوں سے جو نوجوان متنفر ہوئے تھے یا جو ان کی جو مطلب آدم توجہ کی وجہ سے وہ پاکستان تحریکے لبیک کی طرف روح کر گئے ہیں تو پاکستان تحریکے لبیک کی تو ابھی کوئی مقامی یا سینئر لیڈرشپ بہرحال یہاں پہ تو ابھی کوئی ایسی نظر نہیں آئی کہ جو نوجوانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن نوجوانوں کا ایک رجحان ہے وہاں پہ ایک معمولی ساہی وقت میں تحریکے لبیک نے ایک جلسہ ناؤنس کیا یہاں پہ بلکہ انہوں نے آفیس کا کوئی افتتا تھا تو ان کو صبح میں ٹائم ملے ہے اور شام کو جو ہے انہوں نے فوراً اس افتتا ہی تقریب کو ایک جلسے میں تبدیل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایسا جلسہ ہو گیا میرے خیال میں شاید ایک منظم طریقے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے بھی بتا کہ کوئی پاکستان تحریکے انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نون کرتی تو نوجوانوں کو نہیں جمع کر سکتی تھی اس میں یہ ایک فیکٹ ہے اس میں بھلے آپ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ناراض ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ناراض ہو میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھ رہا میں ایک جو جنون فیکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ چیز یہاں پہ ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو اب کیا ہے کہ پاکستان تحریکے انصاف کی جو مقامی قیادت ہے وہ کام کر رہی ہے ان کا جو ہے وہ پی سیاں بھی ڈلوار رہی ہے سیورج کا کام بھی کر رہی ہے اور باقی بھی کاموں کی طرف ان کی توجہ ہے لیکن اس میں چیک ان بیلس نہیں ہے اسی طریقے سے پیچھے جو ماضی میں نون لیگ کے کام ہوئے ہیں اس میں بھی چیک ان بیلس نہیں تھا گوڑ کی رپورٹ جا رہی ہے کہ گوڑ ہے سب گوڑ ہے لیکن بعد میں وہی معاملات سینئر قیادت کو بھگتنے پڑتے ہیں تو بہرحال مین چیز یہ آ رہی تھے ہم نوجوانوں پر بات کر رہے تھے تو نوجوانوں کے لیے ابھی بھی وقت ہے ان دونوں پارٹیوں کے پاس وقت ہے بلکہ سب کے پاس وقت ہے تینوں پارٹی ہیں پاکستان تحریکے لبیک ہوگی پاکستان تحریکے انصاف ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان سب کو چاہیے کہ نوجوانوں کو عزت دیں نوجوانوں کی تنظیمیں جو ہیں یوتھ ونگ ہے ان کی جو سپورٹس کی تنظیم ہے کمیٹیاں ہیں جو بننے والی ہیں یا بننی ہیں ان سب کو فعال کیا جائیں سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ سیاست کے حصہ بنیں لیکن تمیز اور تمیز کے دائرے میں عدب و احترام کے ساتھ بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ان کو سیاست میں لے کے آنا چاہیے لیکن اگر ہم ان کو اسی طریقے سے اگنور کریں گے تو وہ کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے لیے تو سینئر قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی یا تحریک لبیہ کی ان کو چاہیے کہ نوجوانوں کو عزت دیں وقار دیں ان کے لیے ان کے جو عوضے بھی سیلیکٹ کیے جائیں چاہے وہ یوتھ کا پریزنٹ ہو چاہے وہ کسی بھی تنظیم کا یا ان کی باڈی کا یا کمیٹی کا جو سربراہ ہو وہ ذمہ دار شخص ہو وہ اس کی قابلیت ہو وہ جا کے نوجوانوں کو قائل کر سکے جو نوجوانوں کو عزت رسپیکٹ دیں یہ نہ ہو کہ وہ یہ انتظار کرتا رہے کہ نوجوان اس کے پاس آئے اور اس سے آکے مطلب اس کے پاس آئے بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ جا کے نوجوانوں کو قائل کریں اور ایک اچھی اور خوبصورت سیاست کرنے کا ان کو جو ہے وہ موقع ملے موقع فرام کیا جائے اور موقع ان کو ملے تو بہرحال ہماری تو ایک ایک التجاہ ہے استعداہ ہے ان تینوں پارٹیوں سے کہ خدارہ نوجوانوں کو رسپیکٹ دیں پارٹی ورکر کو رسپیکٹ دیں عزت دیں ان سے مشاورت کے عمل میں ان کو شامل کریں کرنی تو آپ لوگوں نے اپنی مرضی ہے لیکن جب آپ کچھ ورکرز کو جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں یا جو سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں جب آپ ان کو بلا کے ان سے مشورہ کریں گے یا ان سے اپنی بات شیئر کریں گے میٹنگز میں تو وہ نوجوان خوش ہوں گے جہاں بھی وہ آج دس پرسنٹ کام کر رہے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کرسٹ دیں گے آپ کو لیکن اگر آپ اسی انتظار میں بیٹھے رہے کہ ہم الیکشن کے دنوں میں جائیں گے فلانے چودری سے کہیں گے کہ بھی ہاں بھئی آپ نے ہمیں ووٹ دینا آپ کی برادری نے ووٹ دینا ہے ہمیں اور آپ نے اپنی برادری سے ووٹ لے کے ہمیں دینا ہے تو سوری مذہرت اب وہ ٹائم نہیں رہا اب تو ایک گھر میں اگر پانچ افراد کے پانچ ووٹ ہیں نا تو وہ پانچوں ہی مختلف ذہن کی ہیں مختلف سوچ کی ہیں وہ کسی کی نہیں سنتے ایک نے اگر پی ٹی ای کی طرف رخ کیا ہوئے تو آپ اس کو نہیں بدل سکتے تو اس لیے محنت کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا پہ محنت کی ضرورت ہے تینوں پارٹیوں کو اور یوت پہ محنت کی ضرورت ہے تینوں پارٹیوں کو اور تاکہ حبیبہ باد میں ایک اچھا اور نوجوانوں کو سیاست کا موقع ملے اور نوجوان اس میں اپنا حصہ ڈالیں تینکیو